ان کے لبے رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے اس سوال یہ ہے کہ دستر خان پر جو سالنگی ڈش رکھی ہوتی ہے تو اس میں کھاتے وقت الٹے ہاتھ سے سالنگو لیا جاتا ہے تو کیا اس طرح کر سکتے ہیں یعنی سالنگو الٹے ہاتھ سے لے سکتے ہیں تو دیکھیں کھانا کھانا جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے سنت ہے اور یہ سالنگ کا لینا جو ہے وہ کھانا نہیں ہے لہٰذا یہ کہ اس میں سنت کے خلاف معاملہ نہیں ہے تو اگر کوئی مدد کی طور سے کیونکہ ہاتھ اکثر آلودہ ہوتے ہیں سالنگ میں سنے ہوئے ہوتے ہیں چاول وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں تو ایسا میں چمچ کے سننے کا گندے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے پھر یہ کہ دوسری لوگ اگر کہیں ایسی محفل میں ہو تو اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جھونٹے ہاتھ سے سالنگ نکال لیا ہے تو ان ساماملوں میں اگر کوئی شخص مدد لیتا ہے یعنی الٹے ہاتھ سے مدد لیتا ہے سالنگ لینے کے لیے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے مدد لی جا سکتی ہے جیسے کہ ہاتھ سن ہونے کے ادبار سے اُلٹے ہاتھ سے گلاس بھی اٹھا لیتے ہیں پھر سیدھا ہاتھ لگا کے اس کو پیتے ہیں یا اُلٹے ہاتھ سے پانی بوتل میں یا جگ میں سے گلاس میں پلٹ سکتے ہیں جبکہ ہاتھ اس میں سنا ہوا ہو اور لیکن پینا سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے تو اس حساب سے اگر ڈش میں سے سالن یا کوئی سامان اپنی پلیٹ میں لینا ہے تو یہ لینا ایک طریقے سے مدد ہے تو اس کو لے سکتے ہیں اُلٹے ہاتھ سے یہ گناہ تو بخیر بہرال کسی بھی صورت میں نہیں ہے اسی طرح فتاوہ بہر العلوم میں مفتی عبدالمنان رحمد اللہ تعالی نے بھی اسی کے حکم میں اس کو یعنی فتاوہ دیا ہے اسی کے حکم پر کہ یہ ایک قسم کی مدد ہے اس میں جو ہے مدد لی جا سکتے ہیں لیکن یہ سنت کے خلاف عمل جو ہے وہ نہیں ہے موسیقی